گھر کی بھابیاں ہمارے ساتھ بیٹھتی تھیں افسوس ہوتا ہے مجھے ان پہ جو اتنے الفاظ کا استعمال اس عملی میں کرتی ہیں آپ تھوڑی سی اخلاقی حمد کریں اور اس شخص کو ایکسپوز کریں اور اس کے برعکس میں بالکل ڈٹ کے بولنا چاہوں گی مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ پوری دنیا میں وہ استعارہ بن گیا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنے والا بچے بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام ہے کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو جو بتائے کہ میری ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی میں نے قوم کی ماں کے لیے شاکت خانم جیسا ادارہ کھڑا کرتی ہے نہ صرف لاہور میں کھڑا کی ہے پشاور میں بھی کھڑا کی ہے اور اب کراچی میں بھی تیار ہے ایسے بیٹے پیدا کرنے کی میری جیسی ماں کو ہمیشہ حسرت رہی لوگ ترستے ہیں کہ کاش ایک ایسا بیٹا علمیہ دے دے جو اپنی جس کی ماں کا نام پوری دنیا کو معلوم ہوں ان کو گوگل پہ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کون سی ماں تھی اس شخص کی مجھے فخر ہے اور میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں ان چار بہنوں کو جن کا ایسا زبردست بھائی ہے پوری قوم کی بہنیں ارمان کرتی ہیں کہ وہاں کیا بھائی ہے جس نے قوم کی ماں کا بہنوں کا سر فخر سے بلند کر دی ہے جس نے قوم کی ماں بہنوں کو ان کی زندگیوں کو بامقصد کر دی ہے ان کو مین سٹریم میں لے آئے ہیں فخر ہوتا ہے ان بیٹیوں کو جو دیکھتی ہیں عمران خان کو جو پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنے ممبر سے اپنی سٹیٹ سے مخاطب کرتا ہے میری بہنوں کر کے ان کو عزت دیتا ہے ان کا احترام کرتا ہے ان کی سروں پہ چادروں کا حکم بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں عمران خان نے اپنی کسی بہن بیٹی اور بھابی کو جو ہے اسیملیوں کا حصہ نہیں بنایا اس نے ہمیں عزت دی ہے ہماری وہ قدر کرتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں اور یہ غلیس شخص کمپلیکس کا شکار شخص پاکستان کے سائیکیٹرسٹ کو میں التجا کرتی ہوں خدا رہا اس پاگل شخص کا علاج کر دیں اپنی جیب سے یہ شخص علاج نہیں کرائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے ہر کام سرکاری خزانے سے کرنے کی یہ سرکاری حلوے کھا 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 کہ اس کا یہ حال ہو گیا ہے فریسٹریشن کا یہ شکار ہو گیا آپ سے پلیز گزارش ہے مفت میں اس شخص کا علاج کر دیں تو شاید کوئی بہتری آ جائے تو پاکستان کی باقی ساری جو بہنے بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ اس کے زبانی گھٹیا غلیز حملوں سے بچی رہیں اور میں باقی تمام خواتین سیاستدانوں کو کہتی ہوں کہ یہ اٹیک پاکستان کی خواتین صرف پی ٹی آئی پہ نہیں ہوا ہے آپ پورے پاکستان کی خواتین کی بڑی چیمپینز بنی ہوئی ہیں کدھر ہے وہ مریم مریم صفدر جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہیں پورے پاکستان کو تباہی کروا کے سلاب زدگان کو پیچھے چھوڑ کے اور اٹلی کی گلیوں میں گھومتی پھیر رہی ہے کہاں ہیں بیان کیوں نہیں آیا کہاں ہیں وہ سرکاری ترجمان مریم اورنزیب جو سارا دن ایسے ایسے کر کر کے ہر ایک منٹ کے بعد شور مچانے پہنچ جاتی ہے اور اس وقت بھی پہنچی ہوئی ہے ایک جج سائبہ کے اقدام کے خلاف پی ٹی آئی نے ظلم کے خلاف صرف یہ بولا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے تو توہین ہو گئی تھی آج پاکستان کی ہر ماہ بہن بیٹی کی توہین کیا لیکن نہ کسی کی توہین ہوئی نہ کسی نے نوٹس لیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ منافقانہ رویہ کیوں ہے اور اب میں سوال سٹیٹ سے کہہ رہی ہوں ریاست سے کہہ رہی ہوں ریاست کس لیے کھڑی ہوتی ہے اپنے شہریوں کو عزت دینے کے لیے اپنے شہریوں کو حقوق دینے کے لیے 53% آپ کی عبادی پاکستان کی خواتین ہے اور ایک شخص ہر دوسرے دن کھڑا ہو کے خواتین پہ الزام تراشی کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے خلازہ تو گلتا ہے کیوں از خود نوٹس نہیں لیا گیا کیا پاکستان کی تمام خواتین کی توہین توہین نہیں ہے کیا آرٹیکل چودہ جی چودہ جو شیک نمبر چودہ ہے وہ سیلیکٹیولی استعمال ہوگی اور میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ آج ضرور بولوں گی میں ڈیڑھ مہینے سے برداشت کر رہی ہوں لیکن میں یہاں ضرور بیان کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 29 نویمبر جو کل گزری وہ یوم نجات تھی اور آج ہم نے یوم تشکر 30 نومبر منائی ہے کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا اور اس باب میں ہماری جیسی بہنیں مائے بیٹیوں نے زلالت تظلیل برداشت کی ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن برداشت کی لیکن اب نہیں کریں گے ریاست سے سوال پوچھیں گے پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بند پڑتا ہے جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں تو کیا خواتین کی تظلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھاوے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی مجھے دھمکیا میز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے پچاس ہزار ڈالر مانگے گئے اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو کی تصویر لگا کے چلائی گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بد کردار ہوتی ہیں یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھی ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے نہ تحمت لگانے دیں گے اور اگر آپ نے تحمت بازی کی اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پہ کی تو انشاءاللہ آپ کی ہر فورم پہ جا کے اور اب بھی پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے بھلے ریاست نہ سنیں بھلے فی الحالہ دالتے ہماری بات نہ سنیں لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے ان باہر کھڑے ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا اور مور او لیس وہی سلوک میرے ساتھ اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیا غلیز قسم کی ویڈیو میری بیٹی اٹھارہ سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی میری فیملی کو بھیجی گئی تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی میدان چھوڑ دیں گی ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے آپ کے پیچھے آئیں گے آپ کا نام بھی لیں گے اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پیکا کا سیکشن ٹوئنٹی سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر منالہ صاحب نے ڈیڑھ سال عدالت نے کیس چلایا جس میں میرا کیس بھی لگایا تھا اب اسی سیکشن کے تحت چودہ ایف آئی آرے آزم سواتی صاحب پہ کٹی گئی ان کو جثمانی ریمان پہ دے کے تین دسمبر تک بھیج دیا گیا ہے کیوں آخر کیوں ان کے ساتھ جو تظلیل کی گئی جو ان کی باپ اردہ بیوی کو بلیک میل کیا گیا اس وقت بھی کیا ریاست کو شرم نہیں آ رہی تھی کیا ریاست کو محسوس نہیں ہوا کہ کسی خاتون کی تظلیل ہوتی ہے توہین ہوتی ہے کیا آپ کی ماں بہنے بیٹیوں کا تقدس ہے اور باقی ماں بہنوں بیٹیوں کا کوئی تقدس نہیں ہے قوم کی ماں بہنوں کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں کہاں جا کے ہم پوچھیں انسانی حقوق کا آئین کے آرٹیکل چودہ کو ختم کر دیجئے اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے لیکن قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں ان کی بیٹی پہ جو ٹورچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کیس وگ ریاست ہمارے ساتھ جو تظلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خموش بیٹھی ہے میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے اور بارہاں یہ سب ماں بہرے بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں بارہاں آپ سے ریکویسٹ کی ہے اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ومن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی آواز اٹھائیں گی اس تظلیل کے خلاف ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آزم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں آپ کو پاکستان کی 53 فیصد مظلوم آبادی کی آواز سننی پڑے گی اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے پھر آپ عدالتیں بند کر دیں ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجئے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی یا ہمارے لئے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا تاکہ ہم پھر کچھ اور سوچیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں ایک طرف سبس کتاب دکھائی جائیں قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے اس طرح نہیں ہو سکتا ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے تو چلتی اور اس ریاست کو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشور اس کا تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو سو دفع کیجئے آپ کو قانونی اختلاف ہے سو دفع چارہ جوئی کیجئے لیکن جو غلاظت اگلی گئی ہے جو تومت زنی کی گئی ہے جو غلیظ الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماں و بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا گیا ہے یہ برداشت سے باہر ہے اس پہ ایکشن لیا جائے اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے اور اس پاگل شخص کو اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے نئی تو سیاسی ایوانوں میں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی میئے اور اس پیڈیم کی نمائندہ ہیں ان کو اپنے پھر مو چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنزیب سے جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پیڈیم کی ترجمانی کرنے کی پاکستان کی ساری خواتین انتظار میں ہیں کہ اس ایوانوں میں بیٹھی خواتین جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں عورتوں کا اور بالخصوص وہ جو چھٹیاں گزارنے گئی بھی ہیں بگوڑی بیگم صاحبہ جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل الرحمان کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتے ہیں کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پہ تحمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ بین ازیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں آپ اگر واقعی بین ازیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانہ سناولہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا تحمت بازی کرنے پہ زبان درازی کرنے پہ آپ کا کیا ایکشن ہوگا ہے یہ ہم انتظار کر رہی ہیں یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین مائے بہنے بیٹیاں ہر شخص کے چال چلن اور اس کے زبان اس کے گفتار اور کردار کی اس وقت مانٹرنگ کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کتنی یہ خواتین کے تقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کا چیئر پرسن ہوتا تھا اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے اور میں ان تمام اینکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں جو طفان برپا کر دیتی ہیں خواتین کے حقوق کی چیمپین سے پوچھنا چاہتی ہوں سیول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہاں ہیں آپ لوگ کون سا سبتو پی کے سوئے میں ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی آپ کی یہ سیلیکٹیف قسم کے ڈرامے اور ڈسکرمنیشن ہمیں ایکسپٹڈ نہیں ہے پاکستان کی خواتین کو بے وکوف مت سمجھئے پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویرنس بھی رکھتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہے ہیں آج ان کی تظلیل کیے اور آج ان کے خلاف جو بات کیے پاکستان کی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ سب کی طرف جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشیوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں آپ آئیں دیکھیں یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشیو ہے کہ آپ کی خواتین سیاست میں حصہ لیں تو ان پہ تحمتیں لگ رہی ہیں ان کی کردار کشی ہو رہی ہے ان کے خلاف پر ان ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں ان کو آج آپ کو میسیجز کیے جا رہے ہیں بلیک ملنگ کے ان سے رینسم مانگا جا رہے ہیں پچاس ہزار ڈالر کا ٹویٹر پہ پن کیوئی ہے میں نے اپنی پوسٹ جا کے دیکھنے جس نے دیکھنی ہے اور ایف آئی اے کو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے کیس دیا ہوئے لیکن کیونکہ ایف آئی اے تو رانا قاتل کے انڈر ہے رانا سناولہ کے انڈر ہے اور پورا مریم کا میڈیا سیل یہ کردار کشی میں اول اول ہوتا ہے سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے ان کے خلاف جا رہے تھے یا ڈرٹی ہیری کے چیمپینز کے خلاف جا رہے تھے اس لیے ایک آنے کا ایکشن نہیں لیا گیا اس لیے میں نے ریاست سے سوال کیا ہے کہ کیا یہ ادارے جو ہمارے ٹیکسپیئر کے پیسوں پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پہ تشدد کرنے کے لیے چلتے ہیں یہ ہمیں خوار کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں یہ عوام کا احتصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں استحصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں خواتین کے لیے نازبہ الفاظ اور کلمات استعمال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں یا عوام کو کوئی پروٹیکشن دینی ہے آپ نے یا پھر ہم آخری میں میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ پڑھ کے تھنڈا پانی پی لیں کہ انہا لیلہ و انہا الہ راجعون بلکل کریں گے جی ہماری ومن ونگ کی لیگل ٹیم ہے پوری ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اس کو ہم اب چھوڑیں گے نہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہم ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید لائیسٹ آف دا لائیس کے بعد کوئی گھٹیہ پن کی اب کوئی حد رہ نہیں گئی ہے شاید پاتال کی آخری یہ لیئر تھی جس پہ یہ شخص گرا ہوگا یا پی ڈیم والے گرے ہوں گے اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جائیں گے یہ اپنے ہی ہر دفعہ ریکارڈ توڑتے ہیں اپنے گھٹیا پن تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے ان کی خواتین پہ ترس بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے مجھے ان کی خواتین اس سے مجھے ان کی خواتین خواتین صفدر صاحبہ کی میں نہیں سمجھتی کسی کو ایڈوکسی کرنی چاہیے کیونکہ وہ خود بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں توہمت چاہے مرد پہ لگائیں چاہے عورت پہ لگائیں توہمت توہمت ہوتی ہے حضرت یوسف جو مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں وہ حضرت یوسف کا قصہ پڑھیں کردار کشی کسی کی بھی جائز نہیں ہے اور یہ سیاست میں سے نکلنی چاہیے آپ سیاسی ڈس اگریمنٹ کریں سیاسی اٹیک کریں سو دفعہ لیکن کردار کشی کی کوئی اجازت نہیں اور یہ جو نیا رواج مریم صاحبہ نے یہاں پہ بنایا ہے مردوں کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت اور خواتین کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت یہ پاکستان کو اخلاقیات کو پاکستان کی کہاں لے کے جا رہے ہیں اور وہ جو جھوٹا رونا روتے ہیں معذرت کے ساتھ میڈیا میں بیٹھ کے بھی کہ جی پاکستان کی یوت کی اخلاقیات اب کیا ہوا ہے اب کیا یوت کی بڑی زبدست تربیت ہو گئی ہے ان کی ماں بہنوں پہ الزام لگا کے کیا یوت کو آپ نے کوئی نئی تربیت گاہ میں بھیج دی ہے کیوں دیکھیں جو واقعہ بھی ہوتا ہے اس کی پرزور مضمت ہونی چاہیے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جو ہی ہونی چاہیے سب سے بڑی کسی بھی میں نے جس طرح بتایا ہے آپ کے مذہب میں بھی جو میں نے آپ کو قذف کی سزا بتائی ہے انسانی حرمت انسانی عزت اور اس کا تقدس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ پامال ہو رہی ہیں روزانہ عزتیں اچھالی جا رہی ہیں میں نے صدر عارف الویس آپ کے پاس بھی ہم اپلیکیشن لے کے جائیں گے سیکشل ہراسمنٹ پہ اور اس تحمد زنی پہ میں نے عدالتوں کو مخاطب کیا میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا آپ کی کل چینج آف کمانڈ ہوئی ہے میں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں جرنل فیصل اور جو ڈرٹی ہیری کے نام سے مشہور ہیں فیصل نصیر اور ان کے جو نیچے سارا پولٹیکل ونگ کام کرتا ہے ان کو میں نے مخاطب کیے یہ جو ویڈیوز کا ڈراما چال رہا تھا یہ آپ کا خیال ہے ایک شخص کر رہا تھا جو ریاست کے ادارے ہیں جتنے ادارے میں سب کو مخاطب کر رہی کیونکہ میں ان کے ٹیکس کا پیسہ بھرتی ہوں یہ سارے ٹیکسپیئر بیٹھے ہیں آپ سارے ٹیکسپیئر بیٹھے ہیں اور ہم ہی ریاست کے مین سٹیک ہولڈر ہیں یہ سارا عوام کے لیے جمہور کے لیے کیا جاتا ہے کوئی ریاست ہولی کاؤں نہیں ہوتی ہے ریاست عوام کے بل بوتے پہ کھڑی ہوتی ہے ہمارا کام ہے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا لیکن ریاست کا کام ہے اپنی عوام کو مضبوط کرنا ان کو پروٹیکشن دینا اگر گھر کی عورتوں کو پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سینس آف سیکیورٹی ختم ہو گیا ہے یہاں پہ چھوٹی بچیوں کی عزت پامال ہو رہی ہے آپ کی سینٹیٹی ختم ہو رہی ہے رشتوں کی پامالی ہو رہی ہے آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کریں گے کہ آپ کے ماں باپ کی کوئی جائز تعلق کی ویڈیو باہر آجائے سوچ سکتے ہیں آپ لوگ میں تو دو دن ٹراما سے ہی باہر نہیں آئی جب مجھے آزم سواتی صاحب کی بات سنی ہے میں نے شرم سے میری آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں میں رہی آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں جب اس بچی کو ٹورچر دیا گیا میری بیٹی کو جو ٹورچر دیا گیا وہ رات کے دو بجے کامتی ہوئی آئی ہے کہ یہ کیا چل رہے قصور صرف یہ کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں یا ہم سیاست میں آگئے ہیں یا ہم نے کوئی رشوت نہیں لی یا ہم نے منسٹریوں میں بیٹھ کے لوگوں نے ہمارے پیسے دینے ہم نے کسی کا پیسہ نہیں دینا امانداری سے کام کرنے میں یا خواتین کی امپاورمنٹ کے سارے رونے روتے ہیں شور مچاتے ہیں اور باہر کی دنیا کو جا کے تصویریں دکھا دکھا کے بیجتے ہیں تو جب حقیقت میں خواتین آتی ہیں مین سٹریم میں تو ان کو ٹارچر کرتے ہیں ان کو سکینڈلائز کرتے ہیں ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں پہلے بینظیر بھٹو اکیلی تھی تو اس کی ہوتی تھی اب زیادہ خواتین پی ٹی آئی کے فورم پہ آگئی تو ساری پی ٹی آئی کی خواتین خراب ہو گئی ہیں ایف آئی اے میں جائیں تو وہ اوپر بیٹھا ہے موچوں والا چوال انسان جس کا claim to fame ہی یہی ہے اسی مریم نواز کی اس نے کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی اس کی ماں کلسوم نواز کی کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی ان کی تو کوئی values ہی نہیں ہے تھوک کے چاٹتے ہیں اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو دوبارہ سروں پہ بٹھاتے ہیں یہ کس مو سے خواتین کی حرمت کی بات کریں گے ان سے ہم حرمت مانگیں گے اس کو اپنے ایف آئی اے کو وچھ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوئے سائبر کرائم کو وچھ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوئے ایف آئی اے جو آزم سواتی کی وچھ ہنٹنگ کر رہی ہے چودہ چودہ ایف آئی آرے کاٹ رہی ہے اس کے پاس میں ڈیڑھ مہینے سے کیس لے کے جا رہی ہوں کیونکہ میں پی ٹی آئی کی ہوں تو میری بات نہیں سنی جائے گی میں پی ٹی آئی کی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی کیس بھگتتی رہی ہوں کیونکہ پی ٹی آئی آئین اور قانون کی پاباند ہوتی ہے کسی کو ایکسٹرا فیوز نہیں دیتی ہم نے ایف آئی اے کو وچھ ہنٹنگ کے لیے استعمال نہیں کیا لیکن یہ ہماری حرمت اور تقدس کے لیے بتائیں کون سا اور ادار ہے کس کے پاس جائیں کس کو جا کے دکھائیں کہ پون ویڈیو چلا رہے ہیں دوہزار گیارہ میں پہلے چلی پھر چودہ میں چلی پھر اٹھارہ میں چلی اور اب کبل شوزب کے نام سے چلا رہے ہیں کبل شوزب تین دو جوان بچوں کی ماں بھی ہے ایک چھوٹے بچے کی ماں بھی ہے بہت سارے بچوں کی ممانی بھی ہے چاچی بھی ہے تائی بھی ہے بہت ساروں کی بیٹی بھی ہے کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں گئی میرے بچے یہی پڑھتے ہیں آپ ان کو حراس کریں گے یہ ایف آئی اے کس لیے رکھا گیا ہے صرف آزم سواتی کو گھر سے اٹھانے کے لیے یہ اتنی ساری ماں بہنیں بیٹیاں جن کی تظلیل ہو رہی ہے کس کے پاس جائے میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ میں سے کوئی سمائدار ہے تو مجھے بتائیں اگر ہمارے کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے ہمیں بلیک میلنگ کی جائے ہم کس کے پاس جائے رانہ سناؤلہ کے نیچے دیوی ایف آئی اے جو وچھنٹنگ کرتی ہے اس کے پاس جائے ڈیڑھ دو مہینے سے جو بلیک میلنگ چال رہی ہے کس کے پاس جائے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ناک رگڑیں نہیں رگڑیں گے نہیں جھکیں گے بلکل نہیں جھکیں گے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور آواز اٹھائیں گے اس طریقے سے بلیک میلنگ پاکستان کی ریاستی اداروں کے ثروح ہماری آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے اور آپ نے پروٹیسٹ کا پوچھا ہے عدالتوں کے سامنے کریں گے پروٹیسٹ یا آپ کرائیں گے عدالت کو کہ آپ کو کس لیے اوپر مسنت پہ بٹھایا گیا ہے پوچھیں گے ان سے کہ یہ جو کالا آپ پہنتے ہیں گاؤن پہن کے بیٹھتے ہیں یہ جو قانون کی کرسی پہ کس لیے بیٹھتے ہیں کس کو پروٹیکشن دینے کے لیے بیٹھتے ہیں کیا صرف شریف خاندان کے لیے ہوتی ہے وہ سارا کچھ یا ذرداری خاندان کے لیے ہوتی ہے یا آپ کی ذمہ داری عام عوام بھی ہے عام شہری بھی ہے پاکستان کا یا یہ آئیں کہ سارے آرٹیکل صرف اشرافیہ کے لیے یا دو اشاریہ پانچ فیصد جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کا ان کے لیے یا کسی کی چھڑی کے انتظار میں پوچھیں گے سوال پاکستان کی خواتین جائیں گے اور پروٹیسٹ کریں گی اپنا حق مانگیں گی اور اپنی عزت اور حرمت کے اوپر اٹھنے والے واہیات بیانوں پہ سوالوں پہ عدالت سے سوال کریں گے کہ کیا اب ہمیں گھر بیٹھے لیبلنگ ہوگی کیا اب ہماری بلیک میلنگ ہوگی اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے جوان بچوں کو گھٹیا اور جھوٹی ویڈیوز جائیں گی آپ ہمیں ایک دفعہ بتا دیں تو پھر ہم اپنا راستہ آپ لیتے ہیں یا پھر یہ پاکستانی ڈھائی فیصد لوگوں کے حوالے کر دے باقیوں کو کہے کہ بھائی آپ اپنا سمان پیک کریں اور جائیں آسے ان کے لیے یہ ملک لیا تھا ان کے لیے آزادی لی تھی کہ ہم ان کو پالے سارے مل کے اور ہم ضلیل ہوتے رہی یہ آپ کے میڈیا کے بہت سارے بہن بھائی میرے سامنے بہت سارے سن بھی رہے اور بہتے وے دیکھ بھی رہے آپ پسند کریں گے آپ کی اور آپ کی بیوی کی جائز ویڈیو کسی کے سامنے آئے اس حرمت کو آپ پسند کریں گے بے حرمتی کو آپ چاہیں گے کہ ایسی کوئی گھٹی یا غلیس چیز آپ کے جوان بیٹی کے پاس پہنچے اور آپ کو ٹورچر کیا جائے صرف اس لیے کہ آپ باہر نکلے تھے آپ کو توڑا نہیں جا سکا آپ کو خریدا نہیں جا سکا آپ کو آفرے کی گئی انڈریکٹلی اور آپ نے ریجیکٹ کی تو اور کچھ نہیں ملا تو تومک لگا دو الزام لگا دو آپ لگائیں یہ عوام اور یہ خواتین اب وہ والی نہیں ہیں موم کی گڑیا نہیں ہیں جو پگل جائیں گی ہم آپ کو پورا جواب دیں گے اور اس ملک کے لیے ہم نے اگر مانا ہے نا اور دل سے تسلیم کیا کہ نکلیں گے اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ کی ان دھمکیوں سے اور آپ کی ان بلیک میلنگ سے ہم واپس نہیں جائیں گے یہ ذہن میں رکھئے گا مولانا فضل الرحمان ذہنی طور پر پاگل ہو چکا ہے جب آپ حرام حلوہ کھاتے رہے نا ساری زندگی تو پھر اسی قسم کی غلازت نکل کے آتی ہے جو اب مو کھولتا ہے غلازت نکلتی ہے جو اندر کی غلازت اور فرسٹریشن ہے نا وہ اب نکل رہی ہے اس لیے میں نے اپنے ملک کے مایا ناز جو سائیکیٹریسٹ ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی اس شخص کے واہیات کلمات سے پاکستان کی تمام خواتین کی تظلیل ہو رہی ہے انٹرنیشنلی بھی ہمارا بڑا خوفناک میں جا رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ سیاسی پارٹیوں کے نہیں پوری پیڈیم کے سربراہ ہیں اس وقت آپ کی بیٹھی وی حکومت تیرہ جماعتی حکومت کا یہ سربراہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو آفر کیا گیا تھا وہ بیچارہ وہ پورا کر نہیں سکے پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے کیلکولیشن کی تھی وہ صرف ایک سو بہتر کی کیلکولیشن کرتے رہے وہ بائیس کڑوڑ عوام کو کیلکولیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے ایک تو ان میں سے کل گھر چلے گئے ہیں تو اب مولانا صاحب جو ہے وہ بیچارے مولانا نہیں میں کہوں گی معذرت استقفار مولانا اس شخص کو کہنا جو ہے نا مولانا لفظ کی بے حرمتی فضلو جو ہے وہ اب دلکل ذہنی طور پر فارغ ہو گیا اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اب جو صدر بننے کا اس کا ارمان ہے وہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے اپنی فوج رکھی ہوئی ہے وہ گارڈ آف ہونر بھی لے رہے ہوتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیچارہ اب ذہنی طور پر فارغ ہو گیا اور ریاست سے اس لئے بار بار کہہ رہے ہیں عدالت سے کہہ رہے ہیں چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے انسانی حقوق کی پامالی اور بے حرمتی پہ ایکشن نہیں لیا تو یہ مت بھولئے کہ یہ آگ صرف ہمارے تک پہنچی ہے یہ پورے ملک میں پھیل چکی ہے جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوگا ملک میں جس کے لئے ہم لڑائی لڑے ہیں حقیقی آزادی کا مطلب ہی رول آف لاؤ تو رول آف لاؤ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پہ کیسز بنیں یا آپ پہ کیسز بنیں بات تو ایک ہی ہے نا بائیس کروڑ عوام اگر پکچر میں نہیں آئے گی اور ان سے لوگوں کو کنسرن نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا کچھ ہی ہوگا موسیقا 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 موسیقا